جی ہاں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ریلوے کے بارے میں ایک بہت ہی روچک جانکاری آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹرین کا انجن چاہے وہ پلیٹ فارم کے کنارے کھڑا ہو یا پھر وہ اکیلا کھڑا ہو اکثر کبھی پائلٹ اس انجن کو بند نہیں کرتا ہے اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا اس پورے ویڈیو میں بننے رہیے میرے ساتھ بیجیسر ریل پی کے ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے دراصل ریپورٹس کے مطابق اگر بتائیں کیا اسا کیوں ہوتا ہے تو رکے ہوئی ڈیجیل انجن کو اور رکھنا لوکو پائلٹ یعنی ٹرین کے ڈرائیور کی مضبوری ہوتی ہے ڈیجیل انجن کی تقنیقی اتنی جتیل ہے کہ اسے اسٹیسن پر روکے جانے کے بعد بھی آف نہیں کیا جاتا ہے اس کا سب سے بڑا کارڈی ہے کہ جب ٹرین کو روکا جاتا ہے تب ٹرین کا انجن اپنا بریک پریشر کھو دیتا ہے جیسے ہی ٹرین روکتی ہے تو ایک سی ٹی جیسی آواز سنائے دیتی ہے یہ اس بات کا سنکیت ہے کہ بریک پریشر کو ریلیس کر دیا گیا ہے اس پریشر کو بننے میں کچھ وقت لگتا ہے اگر انجن کو پوری طرح سے ہر اسٹیسن پر آف کر دیا جائے تو اسے بریک پریشر کو بنانے میں بہت سمیں لگے گا ایک تو کارڈ یہ تھا اس کا دوسرا کارڈ بھی موجود ہے کہ ڈیزل انجن ایک بڑی یونٹ ہوتا ہے جس میں سولہ سلینڈر ہوتے ہیں ڈیزل انجن کمپریشر اگنیشن پر کام کرتے ہیں ان میں شپارک پلگ یعنی باہری اگنیشن ایجینٹ نہیں ہوتا ہے جو پیٹرول انجن میں ہوتا ہے اس لئے جب انجنوں پر سٹارٹ کیا جاتا ہے تب آپٹیمل ورکنگ ٹیمپریشر کی ضرورت پڑتی ہے جو ایئر فیول کمپریشر سے بنتا ہے اس لئے یہ مسکر ڈرائیور کو اٹھانی پڑتی ہے کئی بار اس انجن کو بند کرنے سے ٹرین کو چلانے میں بھی پرسانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے بند نہیں کیا جاتا ہے اور ہمیشہ آن ہی چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ ڈرائیور کو اسے آپریٹ کرنے میں دکت نہ ہو اور ٹرین بھی آسانی سے چل سکے ورنہ اگر اس کو آف کر کے بار بار شروع کر دیا جائے تو اس سے جاتری ورڈ ڈرائیور دونوں کا سمیں خراب ہوگا اور اس کی وجہ سے ٹائم کی بربادی ہوگی تینکیو فور واشنگ ریجیسٹر ایل پی چینل